جانبا پی کو لیتا پریس کونفرنس کر رہے ہیں آپ کو سیدھا لے کر چلتے ہیں اس لئے اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کے ضرورت ہے کہ اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا مسجد تو الگ بات ہے ہمارے جو اسلامی قانون کے ماہرین ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی کی زمین پر بلا اجازت زبردستی ہم وہاں نماز پڑھنے لگیں آدمی یوں ہی نماز پڑھنے لگے تب بھی اس کی کسی خاص شخص کی ملکیت میں کہ زمین پر اس کی اجازت کے بغیر تب بھی یہ ایک ناپسندی در ملے دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو تاریخ کی اتحاس کی سچائی پر سمجھنا چاہیے آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں انگریز آئے اور انہوں نے اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے لڑاؤ اور حکومت کرو اس پالیسی پر عمل کیا جب اٹھارہ سو ستاظم میں انہوں نے دیکھا کہ ایک خدا کی عبادت کرنے والے اور بہت سے دیویوں اور دیوتاؤں کے پوجہ کرنے والے دونوں ایک صف میں کھڑے ہوئے ہیں انگریزوں کے خلاف تو انہوں نے بازابتہ یہ پالیسی بنائی کہ ہندوستان کی تاریخ کو یہاں کی اتحاس کو ایسا رنگ دیا جائے جس سے جو دو بڑی قومیں ہیں یہاں کی ہندو اور مسلمان ان کے درمیان آپس میں دوریاں پیدا ہو جائے یہ میں کوئی اندازے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں کچھ زمانے کی کردکار موجود ہے اور زمانے کی گورنمنٹ کے جو نمائندے تھے ان کی تحریریں موجود ہیں اور جو انگریز اتحاس لکھنے والے لوگ ہیں ان کی تحریریں موجود ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ ہندووں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے ایک افسانہ گھڑا گیا ہے ایک تاریخ ایسی لکھی گئی کہ جس سے آپس میں دوریاں پیدا ہو جائے ورنہ آپ دیکھئے ہندوستان میں جتنے قرآن مندر ہیں ہزاروں سال سے ہیں ہمارے ہندو بھائیزوں کے مقدس مقامات کئی مسلمان خاندانوں کے حکومتیں آئیں اور گئیں کبھی کسی نے اس کی ایک ایٹ کھڑچنے کی کوشش نہیں کی تو اگر مسلمانوں کے یہ سوچ ہوتی کہ ہم دوسروں کی عبارتگاہ پر زبدستی قرضہ کر کے اس کو مسجد بنا لیں تو کیا یہ مندر موجود ہوتے یا دوسری عبارتگاہیں موجود ہوتی تو اس لئے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ نہ اسلامی سوچ کے لحاظ سے یہ بات درست ہے اور نہ تاریخ کے اعتبار سے یہ بات درست ہے یہ ایسی ایسا اتحاس ہے جس کو لوگوں نے گھڑا ہے تیسری بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوٹ نے اس وقت جس جلد بازی میں فیصلہ کیا اور اس نے پوجہ کی اجازت دی دوسرے فریق کو بحث کا موقع بھی نہیں دیا گیا یہ بات بہت ہی اس کی وجہ سے عدالتوں کا جو انصاف دینے والے ادارے ہیں ان کے بھروسے کو چھوٹ پہنچیں جو اقلیتیں ہیں مائنہ رائٹیز ہیں وہ محسوس کر رہی ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عدالتوں نے اکثریت کے لئے اور اقلیت کے لئے الگ الگ سہوانے مقرر کر دی ہیں اس کی مثال بابری مسجد کا فیصلہ ہے بابری مسجد کے فیصلے میں کوٹ نے اس بات کو مانا ہے کہ اس مسجد کے نیچے کوئی مندر نہیں تھا مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائے گی یہ دونوں باتیں فیصلے میں مانی گئی لیکن ایک طبقے کی آستھا کی بنیاد پر اس کو ایک فرقے کے حوالے کر دیا گیا تو ظاہر ہے کہ کوٹ کا کام آستھا پر فیصلہ کرنا نہیں ہے دلیل کی بنیاد پر انصاف کرنا ہے تو ہمیں بہت اس بات کا احساس ہے ہم سب لوگوں کو کہ آخری جگہ جہاں انسان انصاف کی امید رکھتا ہے وہ ہماری عدالتیں ہیں لیکن ہماری عدالتیں بھی ایسے راستے پر چل رہی ہیں جس سے لوگوں کو اعتماد کو ٹھیس لگ رہی ہے لوگوں کا بھروسہ اس کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہے یہ بات صرف ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ بات ملک کے بڑے بڑے قانوندھاں اور جو قانون کے ماہرین ہیں وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ اس پر ہمیں صرف ایک مسلمان ہونے کے حصے سے نہیں اس ملک کے ایک شہری ہونے کے حصے سے افسوس ہے کہ ہم سب کے بزرگوں نے پڑکوں نے آزادی کے لڑائی لڑکر قربانیاں دے کر ایک ایسے دیش کا تصور کیا تھا جس میں مختلف جاتی کے لوگ مختلف دھرم کے لوگ کاندھے سے کاندھے ہمیں لات کر رکھیں گے لیکن آج کے حالات میں اس اتحاد کو اس یک جہتی کو توڑنے کی کوشش کی جاری ہے آخری بات ہمیں یہ کہنی ہے کہ نائنٹین نائنٹی ون کا جو فیصلہ ہے نائنٹین نائنٹی ون کا جو گورنمنٹ کا قانون ہے اور جس میں یہ بات کہ ورشپ قانون جس میں یہ بات کہی گئی کہ انیس سو سیتالیس میں جو عبارت گاہیں جس طرح تھی ان کو اسی طرح تسلیم کیا جائے گا یہ بڑا اہم قانون ہے کیونکہ اس سے ہم اپنے دیش کو جھگڑوں سے لڑائی سے بچا سکتے ہیں بڑے بڑے مندر جو بہت وحار تھے ان کو توڑ کر مندر بنائے گئے ہیں یہاں تک کہ پوری کے مندر کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے اس کی تاریخ اس کا اتحاد پیش کیا جاتا ہے تو اگر اس قانون پر ایمانداری کے ساتھ عمل نہیں کیا جائے گا تو بہت سے جھگڑے پورے ملک میں شروع ہو جائے گئے اس لئے حکومت کو چاہیے کہ پوری قوت کے ساتھ اس کو نافذ کریں اور ہم عدالتوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس قانون کی روح کو صحیح طور پر عملی زندگی میں پریکٹیکل طور پر لانے کی کوشش کریں آپ کو معلوم ہوگا کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں بھی یہ انیس سو اکیانوے کے قانون کی اہمیت کو تسلیم کیا اور اس نے اس کو اور تقویت پہنچائی چلے وقت